موسیقی ہیدر آباد کے سانسد اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے اتھیاکش اسد الدین اوویسی نے سانسد اور تمام بدان سبھاؤں میں مسلم پرتندھتو کی وقالت کی ہے انہوں نے سنگ کے خلاف نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ سانسد اور تمام بدان سبھاؤں میں مسلموں کا پرتندھتو ہونا چاہیے اوویسی نے ٹویٹ کر کہا کہ ہندوتو از جھوٹ پر بنا ہے کہ کیول ایک سمودائی کے پاس سبھی راجنیتک شکتی ہونی چاہیے اور مسلمانوں کا راجنیتی میں بھاگ لینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہونا چاہیے سانسد اور بدان سبھاؤں میں ہماری ادھیک اپستیتی ہندوتو سنگ کے خلاف چنوٹی کا کام کرے گی اپنی موجودگی قائم کر پائے تو جشن منائیں گے اوویسی کی ایک ٹپ پڑی اس سمیں سامنے آئی ہے جب ان کی پارٹی نے بیہار ویدان سبھاؤں چنوٹ میں پانچ سیٹوں پر جیت درج کی ہے اوویسی کی ٹپ پڑی اس لیے بھی اہم مانی جا رہی ہے کیونکہ سنسدی چنوٹ میں مسلم پرتندھتو گھٹا ہے اور بیہار کی پانچ سیٹوں پر اوویسی کی جیت کے کئی مائنے نکالے جا رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ بیہار ویدان سبھاؤں چنوٹ میں پانچ سیٹوں پر ملی جیت کے بعد کہا جانے لگا کہ اوویسی کی ایم آئی ایم مسلموں کی راشتی اسطر کی پارٹی بن کر اُبھری ہے پارٹی ادھیاکش اسددین اوویسی مسلموں کے سب سے بڑے نیتا کے روپ میں اُبھرے ہیں ان لیکنی ہے کہ ایم آئی ایم کے اسطحابنہ انیس سو ستائیس میں کی گئی تھی شروع میں یہ پارٹی کیول تیلنگانہ تک سیمیت تھی لیکن انیس سو چاواسی سے ایم آئی ایم لگتار ہیدر آباد لوگ سبھاؤں سیٹ پر جیت درج کرتی آ رہی ہے تیلنگانہ اور مہاراشتھ کے بعد پارٹی نے اب بیہار میں اپنا خاتہ کھولا ہے 2014 کے تیلنگانہ ویدھان سبھا چناؤں میں اس پارٹی کو سات سیٹوں پر جیت ملی تھی وہی یہ پارٹی 2014 کے مہاراشتھ ویدھان سبھا چناؤں میں دو سیٹوں پر جیت درج کرانے میں کامیاب رہی تھی بیہار میں جیت کے بعد پارٹی کے حوصلے بلند ہیں اور اپنے مخیالے ہیدر آباد کے باہر ویدھان سبھا کی سب سے ادھک سیٹیں پہلی بار جیتی ہیں اس جیت کے بعد ویسی ایک نئے انداز میں پارٹی کے چھوی کو اور بھی درست بنانے میں لگے ہوئے ہیں بیورو ریپورٹ SPN 9 نیوز